کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِیفَ اس کو تکبر زیبی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ موٹ بڑا بن کے رہے انسان اللہ کا محتاج ہے يَا أَيُّهَ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِمْ وَلِيُّمْ وَلَا نَصِیرِ تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار پھر یہ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدت عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے یعنی آسمان و زمین یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر اسی طرح بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر اللہ قادر ہے یہ بھی ہمارے یقین ہونا چاہیے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پھر یہ کہ شفاہ اللہ ہی دیتا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْبِينَ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے جیسے جوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے شکویں صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز ہزدیک ہوتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے دو گز قریب ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف مشکل مسئیبت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف یہ پلٹے اس سے رجوع کرے اس سے گڑ گڑا کر دعا کرے اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجاہ بھی لائے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے اللہ ہی پر بروسہ رکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفائد کرے گا حدیث میں یہ آتا ہے جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو وہی اس کا حدف بن جائے اور اسی کی نیت وہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و فاقہ کر دیتے ہیں اس ور اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حدف بن جائے اور اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یک جا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر آتی ہے تیسری یہ کہ عجر پر نظر رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا عجر ہوگا اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آئذمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر یہ کہ مومن کے لئے ہر غم تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث عجر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے پاس جب کوئی تکلیف یا عیضہ بیماری یا رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چوٹ بھی اسے لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے چوتھی بات ہے مصبت مشغولیت اپنائی جائے اچھے کام میں مصروف ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ عزبہ جلہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ آمال یہ ہیں نمبر ایک کسی مسلمان کو خوش کرنا نمبر دو اس سے کوئی تکلیف دور کرنا نمبر تین اس کا کرزہ چکانا نمبر چار اسے کھانا کھلانا نمبر پانچ اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں ایک مہینہ اتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی غامیوں پر پردہ ڈال دے گا پھر دوسروں کی پریشانیاں حل کرنے سے انسان کی اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے پانچویں چیز ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے غم دکھ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے ذکر سے قوت ملتی ہے اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے ذکر کے کچھ فائدے امام ابن قیم نے اپنی کتاب البابل السیب میں کیے ہیں نمبر ایک یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اس کا قلعہ کمہ کرتا ہے اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے نمبر دو یہ رحمان عز و جلہ کو رازی کرتا ہے نمبر تین یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے نمبر چار یہ دل کے لیے فرحت مسارت اور خوشی کینچ لاتا ہے نمبر پانچ یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے نمبر چھے یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے نمبر سات یہ دس کو کھے چلاتا ہے نمبر آٹھ یہ ذکر کرنے والے کو روب حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے تو یہ ہے کچھ فائدے جو انہوں نے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی کے ذکر کی قصد کرنی چاہیے اور پھر نماز سے بھی مدد حاصل کی جائے کیونکہ نماز سے مدد لینے سے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں نماز اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے غم اور پریشانی میں نماز کا سہارہ لینا چاہیے نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے چاشت کی چار اکات پڑھنا دن بھر کے لئے کافی ہو جاتی ہے ساتوی چیز اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچیں کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی تو دل میں شکر پیدا ہوگا اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر اطا کرتے ہیں پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کے دیکھا جائے انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی نہ لگیں